اسلام علیکم میرے نام ہے چہنسے پاشمی اور یہ ہے ہونڈا سیوک آر ایس چربو دوہزار بائیس موڈل اور ہونڈا ہی سناٹا ٹو پائنٹ پائیو لیٹر دوہزار بائیس موڈل کا کمپیرزن یہ دونوں گاڑیاں سائز کے لحاظ سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں سناٹا ایک پروپر ڈی سیپن کی سیدان ہے لیکن ان گاڑیوں کی پرائیس اب کیونکہ کافی قریب آگئی ہے تو میرے خیال سے ان گاڑیوں ایک کمپیرزن بنتا ہے سناٹا ٹو پائنٹ فائنٹ فائنٹ کی پرائیس 85 لیک روپیز ہے 84.99 جبکہ سیوک آر ایس کی پرائیس دوہزار بائیس میں جمپ کر کے 64 سے اب 81 پہ آگئی ہے جو کہ اگر میرے خیال سے ایک کافی ہیوز جمپ ہے اور پائنٹ فائنٹ کے لحاظ سے یہ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کمپیرزن بنتی ہیں انہیں فیچرز بھی قریب قریب بھی آتے ہیں سناٹا ہر لحاظ سے ان سے بھی کپ بیٹ کرتی ہے تو اگر آپ تقریباً 80 سے 85 لاکھ کا بجیٹ لے کے نکلتے ہیں تو آپ کے بجیٹ میں یہ دونوں گاڑیاں آتی ہیں میرے خیال سے ان کا کمپیرزن بنتا ہے مجھے اس کے demand بھی کافی آ رہی تھی تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کونس کی کار لینا پسند کرتے ہیں یہ ریویو میرے خواب سے آپ کو یہ ایڈنٹیفائی کرنے میں کافی اتخاب کرے گا تو یہ رہ کمپیرزن let's get started let's start with the exterior of these cars یہ ہونڈائی سناٹا 222 model 2.5 version کا front look ہے جو کہ ہر کسی کے اپنی اپنی اپینین ہے میرے خیال میں اس سیوک سے comparatively زیادہ ایگریسی ہے باقے سامنے اس کے گرل کے اندر کروم آتا ہے جبکہ اس کے انٹرنیشنل ورجن کے اندر گرل بلیک الٹ کی آتی ہے باقے اس میں فرنٹ پر پارکنگ سینسرز بھی آتے ہیں جو کہ اگر ان سیوک میں نہیں دیا گئے اور اگر بات کی جائے سکاڑی کی ہیڈلائٹس کی تو اس کے ہیڈلائٹس میں کورٹ LED پرویشنل لیمپس کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کے ارابعے اس کے بونٹ کے ساتھ یہ ایک کروم کی فرل دی گئی ہے جو کہ فرنٹس کے اندر بھی کنٹینیو کرتی ہے اور اس کی لوگ میں ایک اچھا تچھ اٹ کر رہی ہے پلس اس کے اندر ایک اور فیچر ہے اس کروم کی فرل کے اندر اس کی ڈی آرل کنٹینیو کرتی ہے جو کہ کافی بڑی ہے یہ لائٹس سے ہوتی بھی اس کاری کی کروم کی فرل کے اندر کنٹینیو کرتی ہے اور پیشے جاگے تھوڑا سا فیٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس کو ونگ سٹائپ کی لوگ دیتی ہے اور میں رکھاتے اس کی لوگ کافی اگریسیب آتی ہے فرنٹس سے باگ اس کا بونٹ وغیرہ کافی بڑا ہے اس کاری میں فرنٹ پر پارکنگ سے دیئے گئے ہیں لیکن اس میں فرنٹ پر فاگ نہیں آتی جو کہ سیوک میں آتی ہے اگر بات کی جائے سیوک کے فرنٹ لوگ کی تو یہ ٹربو آر ایس کا فرنٹ لوگ ہے دوہزار باس موڈل کا یہ سیوکی 11 جنریشن ہے جو کہ سائز کے لحاظ سے کمپیرٹیولی سیوکی 10 جنریشن سے ہر لحاظ سے کافی بڑی ہے اگر آپ اس کے بونٹ پر گوھر کریں بمپرز پر گوھر کریں تو یہ کافی زیادہ باہر تک پھیلے ہوئے ہیں اور میرے خواہ سے یہ لوگ اچھی ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آئی اگر بات کیجئے اسکاری کی ہیڈلائٹس کی تو ہیڈلائٹس پیس کارڈی میں دو افر ہوتی ہیں اس کا جو آر ایس ورجن ہے اس میں ہیڈلائٹ ایلیڈی والی آتی ہے جبکہ اس کے سٹینڈڈ اور اوریل ورجن کے اندر ہیڈلائٹ ہیلوجن والی آتی ہے جو کہ میرے خواہ سے بڑی عجیب چیز ہے اس کے سٹینڈڈ اور سمپل ورجن بھی تقریباً ستر لاکھے قریب ہیں پٹنل میں لائٹ ہیلوجن والی دی گئی ہے باقی سیوک میں فرنٹ کیم آتا ہے اس کے سینسرز اوپر ونڈ سکرین کے اندر دیئے گئے ہیں اس میں پارکنگ سینسرز نہیں آتے لیکن اس میں فرنٹ کیم دیا گیا ہے اس کے بارے کے بعد کی جنگاڑیوں کے سائٹ پروفائل کی تو یہ سناٹا 2.5 کی سائٹ پروفائل ہے جو کہ اگرین میرے خواہ سے نمبر لے جاتی ہے ایس کمپیر ڈو سیوک کیونکہ اس کے جو کریکٹر لائنز ہیں یہ کافی سٹرونگ ہیں جو کہ آبیوسلی کوئی کلرڈ کار ہو تو اس میں تارا پرومنٹ ہوتی ہیں جیسے کہ یہ سیلور کار ہے تو اس میں یہ نظر آ رہی ہیں اس میں فرنٹ فنڈر سے ریل فنڈر سے کافی سٹرونگ کلائنز کنٹینیو گتی ہیں جو کہ ٹیل ایٹ کے اندر دکھ جاتی ہیں اور اس کی اوورال لپ میرے خواہ سے کافی مزیدار ہے اس کارڈی میں ریمز بھی 18 انچز کے آتے ہیں جو کہ گئی میرے خواہ سے ایک اچھی چیز ہے باقی اگر بات کر جائے اس کے سائٹ میرر کی تو سائٹ میرر سناٹا اور سیوک کے تقریباً سیم ہی ہیں فیچرز کے لحاظ سے جس کے بارے میں آگے بات کروں گا ابھی اور اس کی ونڈوز کے آس پاس بھی کلو کی فرلز کنٹینیو کرتی ہیں جو کہ مورٹ کے اندر تک جاتی ہیں باقی سناٹا 2.5 کے اندر پانورامی پروف بھی آتی ہے جو کہ اگر بات کر جائے سیوک کے سائٹ پروفائل کی تو یہ کمپیرٹیو لی ثوڑی سیمپل سیمپل سی ہے اس میں بھی کریکٹر لائنز لی گئی ہیں لیکن یہ کمپیرٹیو لی ثوڑی لائٹ ہیں اور اس کے علاوہ سیوک میں کچھ چیزیں ڈیفرنٹ لی گئی ہیں جیسے کہ اس کاری کے جو ریمز ہیں یہ آر ایسٹ روو میں سترائنچز کے آتے ہیں اور یہ بلیک کلر کے ہیں اسی طرح اس کے جو ڈور ہنڈل ہیں یہ بھی بلیک کلر میں ہیں اس کے سائٹ میرر بھی بلیک کلر میں آتے ہیں آر ایسٹ رو میں اور اس کے علاوہ اس پہ لپ سپوائلر بھی آتا ہے بیک پر اور اس کے اوپر شارک فرنٹی رو بھی آتا ہے جو کیا گین بلیک میں ہیں باقی سیوک میں ریم بھی دو افر ہوتے ہیں ایک سولہ انچز کا اور ایک سترہ انچز کا باقی اس کاری میں کوئی کروم وغیرہ خاص یوز نہیں کیا گیا اس کی ونڈوز کے آسپاس والا ایریہ ہے یہ بھی میٹ بلیک میں ہیں صرف آر ایسٹ ورجن کے اندر اس کے چھوٹے ورجن کے اندر یہاں پہ کروم آتا ہے خیر یہ گاڑی بھی لکس کے لحاظ سے کافی رگریسف ہے لیکن اگر اس کو سناٹا سے کمپیر کیا جائے تو یہ تھوڑی ڈل لگتی ہے اگر بات کہ جیس سناٹا کے ریل لک کی تو یہ کافی سلیک سا ہے اس کے بیک پر کافی سلیک سی ٹیل ایڈ کنٹینیو گتی ہے اس کا بمپر بھی موسٹی اس کے کریکٹر لائنز جو ہے یہ بلکہ سٹریٹ ہیں اس کے نیچے اس کے کافی سلیک سی کروں کی فرل دی گئی ہے جو کہ اس کے ایچ ٹو ایچ کنٹینیو گتی ہے اس کے بیک پہ بیجنگ آتی ہے 2.5 کی جو کہ obviously 2.0 میں نہیں آتی اس کے جو منوگرام ہے سنوٹا یہ انڈیویجول کریکٹرز ہیں اور اس میں بیک پہ پاکنگ سینسرز بھی آتے ہیں اور ایک ریر کیمرا بھی آتا ہے اس کے لابے اس کی ٹرنک اوپن کرنے کے لیے ایک اس میں یہ ہیڈن سائن دیا گیا ہے ہونڈائی کے بیج کے اندر ریر اس کاری کی ٹرنک کپیسٹری جو کہ کمپیرٹیو لی سیوک سے تھوڑی زیادہ سپیشیس ہے اس کاری کی ٹرنک کپیسٹری 5.10 لیٹر کی ہے جبکہ سیوک کی ٹرنک کپیسٹری تقریباً 4.20 لیٹر کی ہے یہاں پہ جو ایک ایچ ایس کاری کا سیوک کے اوپر وہی ہے کہ اس کی جو ریر بنچز ہیں یہ فولڈی بن ہیں یہ سیسٹی فولٹی کی سپلٹ کے ساتھ ہیں جن کو فولڈ کپیسٹری کی ٹرنک کپیسٹری کو اور بھی زیادہ کھلا ہونا سکتے ہیں یہ والا فیچر سیوک پہ نہیں آتا باقی اوبیسلی اس کاری میں سپیر ویل بھی پیریلی کا آتا ہے اور یہ اٹھارہ انچز کا ہے جو کہ اگر میرے خواہ سے ایک ایج ہے اس کا سیوک کے اوپر اس کی ٹرنک میں ایک ہی سمارٹ لوک والا فیچر بھی آتا ہے آپ کے پاس جس کی ہونی چاہیے اب ٹرنک کے پاس آئیں گے تو اس کی ٹرنک انلوک ہو جائے گی یہ چیز اگین سیوک پہ نہیں آتی اگر بات کیجئے سیوک کے ریلوک کی تو یہ بھی ہر کسی کے اپنی 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 اپنین ہے میرے خیال سے یہ اچھا ہے لیکن سنوٹا سے درہا ڈل ہے اس کے بیک پہ دو ایک دوسٹیپس آتی ہیں اس کے ٹیل ایٹس بھی کافی اگریسیف ہیں ان کے اندر ایلیڈی سیوٹ کی گئی ہیں لیکن انٹیکیٹر اور ریورس اس کا ہیلو جن میں ہے باقی اس کاری میں بیک پیس سیوک آر ایس وغیرہ کی بیجنگ دی گئی ہے اور اگر بات کیجئے اس کاری کی ٹرنک کا پیس چیگی تو ٹرنک کے اس کاری کی فور ٹونٹی لیٹرز کی ہے اور اس میں جو رہے بنچز ہیں یہ بھی فولڈیبل نہیں آتے جو کہ ہمارے خاص سے ہوتے تو اچھی بات تھی سناٹا یہاں پر نمبر لے جاتی ہے اور اس کا سپیر ویل بھی سمپل سا ہے سیوک کے بارے میں جو ایک چیز انیوشیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 11 جنریشن میں اس کی روف سنگل ہی پیس ہے اس میں ہوگی کٹ نہیں آتا اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے سناٹا کی تو سناٹا میں جو ایک چیز آتی ہے اور سیوک پہ نہیں ہے وہ ہیں ویلکم لائٹس سناٹا کے دورس کے اندر یہ پڑل لیمپ دیئے گئے ہیں جو کہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہ چیز سیوک پہ نہیں دیئے گئی اور اگر بات کیجئے سناٹا کے انٹیگئر کی تو یہ بھی اگر میرے خیال سے ہر لحاظ سے اس کمپیر ٹو سیوک نمبر لے جاتا ہے اس کے میں میٹریز کافی پریمیم ہیں اس کے اندر پلاسٹک ہونڈائی کی موسنی کارز کی طرح کافی یوز کیا گیا ہے برس فیلس کی فیل سیوک سے کمپیرٹی بھی تارہ پریمیم آتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر لگے گا کہ سیوک کی 11 جنریشن میں ہونڈائی سناٹا کی بہت زیادہ کوپی کی گئی ہے خیر اگر بات کیجئے اس کے سچیننگ کی تو سچیننگ بھی اس کاری کا لیتر کی فینش میں ہے سارا اور اس کے بچے میں آلومینیم بھی یوز کیا گیا ہے جو کہ اس کو اچھی لک دے رہا ہے باکہ ان میں فیچر سچیننگ میں تقریباً سیم ہی آتے ہیں لیٹس بوک پر اس کے ملٹی میڈیا سیسٹروں کی گانٹروز گئے گئے ہیں اور ریٹس بوک پر اس کے ایماری ڈسپلی کے بچے نیوگر کرنے کے گانٹروز ہیے گئے ہیں اور کروز کیا گیا ہے پلس ان دونوں ہی گاڑیوں میں پیڈل شفٹرز آتے ہیں اگر بات کی جب میٹر کی تو سناٹا گر میٹر کمپیٹیولی سیوک سے زیادہ بہتر ہے اس کا میٹر فل ہی سکرین ہے اور اس کے گرافکس بھی کافی بہتر ہیں اس کے پیٹو سیوک اس میں ڈرائیویں موڈز بھی پانچ جاتے ہیں اگر میں اس کو ڈیفرنٹ موڈز میں سوچ کرتا ہوں تو اس کے گرافکس چینج ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کمفرٹ موڈ میں ہے تو یہ وائٹ سا ہے اگر میں اس کو سپورٹ میں کروں گا تو یہ ریڈ ہو جاتا ہے ایک بلاس کے فیٹ کے ساتھ اگر میں اس کو کسٹم میں کرتا ہوں تو اگین یہ وائٹ سا ہو جاتا ہے وائٹ بلو سا سمارٹ میں اگین یہ وائٹ سا ہے یہ کمی گرین ہو جاتا ہے اور سپورٹ میں آکے یہ بلاکس کے فٹ کے ساتھ ڈائڈ ہوتا ہے Sonata 2.5 میں جو ایک چیز ایکسٹر آتی ہے اس کمپیر تو سیوک وہ ہے ہیڈس اپ ڈسپلی یہ بھی میرے خاصے کافی اچھا فیچر ہے اور یہ موسٹی جرمن کارز میں آتا ہوتا ہے یعنی مہنگی گاڑیوں میں یہ گاڑیوں میں بھی دیا گیا ہے یہ گاڑیوں کو ونسکرین کے اندر اس کی سیٹس وگر شو کر آتی ہے باقی اگر بات کیجئے اس کے ڈیش بورٹ کی تو اس کی فیل کمپیرٹیولی سیوک سے بہتر ہے جس اس کے بلیک پالی اگیا پر کافی زیادہ چیپ پلاسٹک یوز کیا گیا ہے جو کہ سیوک میں بھی آتا ہے تو اٹس اوک ہے باقی اس کی لوگ زیادہ بہتر ہیں اس میں ایر امینے کے فرلز کنٹینیو کرتی ہیں اس کے ایر ویٹس وغیرہ بھی کافی سلیک سے ہیں ایر ویٹس کا ڈیزائن ان دونہی کارڈیوں میں کافی یونیک سا ہے خیر اگر بات کیجئے سیوک کی 11 جنریشن کے انٹیئر کی تو یہ کمپیرٹیولی سیوک ایکس سے تھوڑا بہتر ہے اس کی کوالٹی پہ کافی زیادہ بڑک کیا گیا ہے اس کے فینس کا ڈیزائن کافی انکنونیشنل سا ہے اور اس کا میٹرے بھی اب ڈیول کمبینیشن میں ہے اینالوک اور ڈیجیل کے اگر بات کیجئے سکارڈی کے سویرنگ ویل کی تو سٹیرنگ ویل اسکارڈی کا بھی لیڈر کی فینس میں ہے اور اس کے اندر ریٹ کلے گی سیشنگ کنٹینی ہو گاتی ہے اس کی لیٹس وغ پہ جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہ ملٹی ویڈیا سسٹم کے ہیں اور ریٹس وغ پہ اس کے کروز کے کنٹرول دیئے گئے ہیں کروز اسکارڈی میں اڈاپٹے ہو آتا ہے چکہ گئے میرے خاصل سے اچھی چیز ہے اور اس کا سوناٹا پہ ایج ہے کیونکہ اس کارڈی میں ہونڈا سسنگ آتا ہے اس کے علاوہ اس میں لینڈ پارچے سس پی آتا ہے اور آپ اس کے کلوز کے ڈسنس کو بھی ایجز کر سکتے ہیں اگر بات کیجئے اس کارڈی کے میٹرے کی تو میٹر اس کارڈی کے دول کومینیشن میں ہے اینالوگ اور ڈیجیل کے اس کے لیٹس پہ جو ڈائل دیا گیا ہے یہ بیسیکلی سکرین ہے آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں تین ڈائیگ موٹس آتے ہیں جس کے بارے میں آگے بات کروں گا ابھی اگر بات کیجئے ڈیچ بورٹ کی تو یہ اس کمپیر ٹو سناٹا تھوڑا ڈل ہے اس کی فنش وغیرہ بس ٹھیک ہے اور ان دونوں ہی گارڈیوں میں ایماری ڈسپلے فلوٹنگ آتا ہے یعنی کہ یہ ڈیچ بورٹ سے اوپر نکلا آبا ہے ایماری ڈسپلے سناٹا کا کافی فیچر اچھا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ فون میرے کر سکتے ہیں نیوگیشن وغیرہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن اس کی قولٹی پر بھی کافی ویڈ کیا گیا ہے اس کے ایماری ڈسپلے شو ہوتا ہے اس کے نوپس کے حظر آپ کو دسپلے شو ہوتا ہے کلائمٹ کنٹرول کا اور ڈرائیور پیسنجرز کو پیمیتی کے لیے ایرڈس کر سکتے ہیں یہ سیوک 11 جنریشن میں بھی اب آنے لگیا ہے تو ان دونوں گاڑیوں میں یہ ایک کومن چیز ہے اسے انہی چیزیں سکاری کا چارجنگ آوٹلٹ دیا گیا ہے اس پین پٹ دیا گیا ہے لیکن اس کاری میں جو ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایکسٹر آتی ہے اس کے پیرے تو سیوک وہ ہے وائرلس چارجر جو کہ اگن میرے خواب سے ایک اچھی چیز ہے اور سیوک میں نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے تھا اسے پیچھ یہ سکاری کے گرے لیور دیا گیا ہے جو کہ اگن لکس کے لیاس اس سیوک سے بہتر ہے یہ انڈیویجول بٹنز ہیں پی آر این ڈی کے اور یہ گیر بیسیکلی شفٹ بائی وائر ہے گیر لیور سے پیچھ یہ سکاری کے ویو کو بٹن دیا گیا ہے جو کہ آپ کو اس سکاری کا ریئر کا ویو دے گا اس کے ساتھ اس سکاری کے پارکنگ سینسل کے بٹن دیا گیا ہے پارکنگ سینسل کا پیان سے آن اف کر سکتے ہیں اور اس سے پیچھ یہ سکاری کا ڈرائی موڈ کا بٹن دیا گیا ہے اس کا ڈرائی موڈ سیلیکٹر سیوک سے کافی ملتا جلتا ہے یہ کار پہلے آئی ہے سیوک بعد میں تو آئی گئے سیوک نے اس کی کوپی کی ہے اس میں ڈرائی موڈ سوڈل پانچ آتے ہیں اس سے پیچھ یہ اس کا آٹو ہولڈ دیا گیا ہے لیکن اس کاری کی جو پارکنگ بریک کی پریسمنٹ ہے یہ کافی ویرڈ ہے اس کے سچیرنگ کے رائٹ پہ یہاں بھی اس کی پارکنگ بریک دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ اس کاری کا ٹریکشن کنٹرول دیا گیا ہے اور ہیڈلائٹ ان دونوں ہی کاریوں میں آٹو کی فیچر کے سر آتی ہے لیکن اس کی اگین فینش کافی اچھی ہے سوناٹا کی جو ایک مین چیز میرے خاصے سیوک سے بہتر ہے وہ ہے اس کی پانرامک روپ پاگستان میں کوئی بھی سیڈان کار پانرامک روپ آفر نہیں کر رہی سوناٹا only car ہے اور میں رخاصے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے پلس سوناٹا میں ریر شیڈ بھی آتا ہے جو کہ آٹومیٹک ہے 2.5 ورزن کے اندر 2.0 میں یہ چیز نہیں آتی یہ چیز یوشلی مرسی ڈیس کی بڑی کارز میں یعنی ای یا ایس کلاس میں آتی ہوتی ہے اور اس کاری میں بھی دی گئی ہے پلس اس میں ریپس انجرس کے لیے شیڈ بھی دیئے گئے ہیں جو کہ منویل ہے باقی اس کاری کی سیڈس ناپل ایدہ کی فنیش میں ہے جو کہ اگن میرے خاصے کافی اچھا ہے یا کسی کی اپنی اپنی اپینیون ہے لیکن سناٹا جہاں اگن نمبر لے جاتی ہے وہ ہیں اس کی سیڈس اس کاری کی ڈرائیو کی سیڈ 3-way adjustable ہے آپ اس کو الیکٹرونک لی آگے بھی شکر سکتے ہیں اوپر نیشے کر سکتے ہیں اور اس میں نمبر سپورٹ بھی آتا ہے جو کہ اگن الیکٹرونک ہے تو میرے خاصے یہاں پر سناٹا نمبر لے جاتی ہے اگر بات کیجئے سیوک کے سینٹر کی تو اس کے سینٹر میں یہ ملٹی وڈیا پینل دیا گیا ہے 10.1 انچز کا جو کہ کمپیرٹیوی سناٹا سے کم فیچرش ہے یہ انڈورٹ پینل ہے باقی اس کے جو ایرونٹس کا ڈیزائن ہے یہ کافی انکنونویشنل ہے اس کے اوپر یہاں نہیں قوم گریل دی گئی ہے اس کی فنکشنلیٹی ہر ایرونٹ جیسی ہی ہے اس کے بیش میں نوپس دیا گئے ہیں اس سے نیچے اس کاری کے کلائمار کنٹرول دیا گیا ہے کلائمار کنٹرول اس کاری میں بھی ڈوال زون ہے یعنی کہ آپ ڈرائیور پیسن چیپ مرزی کے لئے آسلس کو جیسٹ کر سکتے ہیں ان دونے ہی کاریوں میں سائٹ میرا ہیٹڈیڈ آتے ہیں اور اس سے نیچے سیوک میں جس USB انپوٹ دیا گیا ہے اور ایک 12 وڈ کپ آؤٹ لٹ دیا گیا ہے یہاں پہ کوئی چارجنگ پورٹ نہیں دیا گیا اور نہ ہی وائلیس چارجر دیا گیا ہے سناٹا یا نمبر لے جاتی ہے اس سے پیچھے اس کاری کا ٹرڈیشنل گئر لیوٹ دیا گیا ہے اس کاری میں جو گئے سیلیکشن ہے وہ ہے پی آر این ڈی کی سناٹا میں یہاں پہ شفٹ پائے وائل گئر آتا ہے جبکہ اس کار ٹرڈیشنل ہے تو میرے خواہ سے وہ بہتر لگتا ہے اور اس سے پیچھے یہ سناٹا جیسے ہی ڈرائیو موڈ دیا گیا ہے اس میں ڈرائیو موڈ سپورٹ نوربل اور ایکون کے آتا ہے اور اس کے ساتھ دافٹ ایس چینج ہوتے ہیں لیکن میرے خواہ سے سناٹا کی ٹراندیشن سوڑی بہتر لگتی ہیں اس سے اس سے پیچھے اس کی پارکن برک دی گئی ہے جو کہ صحیح پریسمنٹ پہ ہے سناٹا کی یہاں ہو جی باقی اگر بات کی جائے سیوک کی سیٹس کی تو یہ بھی لیڈر کی فنیش میں ہے سیوک آرس میں پورا ہی ڈوم بلیک کلر رکاتا ہے ویت ریڈ سٹیچنگ تو یہ میں رکھا ہاں سے بس چھیک ہے نور بیٹ سناٹا ایسے بہتر لگتی ہے اور سیوک میں پینر آر میں گروف نہیں آتی بلکہ صرف سن گروف آتی ہے جس کی اوپننگ کمپیرٹیلی سناٹا سا تھوڑی چھوٹی ہے باقی سیوک میں جو ایک چیز ایڈ کی گئی ہے وہ ہے ایمیر لائٹنگ یہ چیز سناٹا میں نہیں آتی سائیڈ میرر ان دونوں ہی گاڑیوں میں ریٹریکٹے بلاتے ہیں ایڈسٹے بلاتے ہیں ہیٹڈ آتے ہیں اور ان دونوں ہی گاڑیوں میں سائیڈ میرر میں اوٹو کا فیچر بھی آتا ہے اس کے بارے کا بات کیلئے اس گاڑی میں ریڈ پیسنجرز کے لیے سیڈنگ کا پیسٹی کی تو ریڈ پیسنجرز کے لیے اس گاڑی میں سیڈنگ کا پیسٹی ٹھیک ہے کافی زیادہ سپیشی ایسا ہے میں نے پیسنجرز کے سیڈ کو کافی پیچھے کیاوا ہے اور سٹیل میرے پاس ابھی بھی اتنا legroom باقی ہے ہیڈروم میرے پاس گاڑی کے اندر ٹھیک ہے کوئی بہت زیادہ سپیشی ایسا نہیں ہیں لیکن سٹیل یہ میرے لیے تو ٹھیک ہے میرے سے ایک لمبا بندہ بیٹھے گا تو شہر اس کو تھوڑی سی مشکل ہو اس گاڑی کے اندر پانورامی گروف آتی ہے جو کہ چھت کے اندر ہی فولڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر یہاں پہ تھوڑا سا اس کا مکانیزم دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سنٹر والے ایریا جو ہے اس کی چھت کا یہ تھوڑا سا نیچے ہے سائٹ بڑے دو پیسنجرز کے لیے اس گاڑی کا ہیڈروم کافی زیادہ پیشی ایسا ہے اس گاڑی میں بیک پہ یہاں پہ بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں پانورامی گروف بھی آتی ہے جو کریڑ پیسنجرز کا view اس گاڑی کے اندر کافی اچھا بناتی ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے اس گاڑی میں ریر پیسنجرز کے لیے سیڈنی کپیسٹری کی تو ریر پیسنجر کی سیڈنی کپیسٹری بھی یہاں پہ کافی سپیشی ایس ہے یہ گاڑی کمپیر ٹیبلی سیوک ایکس سپری لمبی ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کا لیگ ڈروم کافی سپیشی ایس ہے میں نے پیسنجر کی سیڈنی کپیسٹری پہ کیا ہوا ہے اور سیل میرے پاس یہاں پہ اتنا لیگ ڈروم باقی ہے جو یہ کافی سفیشنٹ ہے ہیڈرو بھی میرے پاس گاڑی کے اندر کافی سفیشنٹ ہے لیکن اگر یہاں پہ سکس پیٹ سے اوپر کا بندہ بیٹھے گا تو شایر اس کے یہاں بیٹھنے میں تھوڑا ایشو ہو باقی بیگ پہ یہاں پہ تین لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی چھوڑائی میں بھی اچھی ہے بیگ پہ یہاں پہ دو ایرونٹس دیئے گئے ہیں بیٹھ پیسنجر کے لیے لیکن اس گاڑی میں کوئی چارجنگ آفلٹس نہیں آتے جو کہ میرے خواہد میں تو اچھی بات تھی اور اس کے لیوہ یہاں پہ اوپر کوٹھولڈرز دیئے گئے ہیں ایرونٹس دیئے گئے ہیں لیکن ان میں ایرونٹس دیئے گئے ہیں ہوتے تو مرے خواہد سے اچھی بات تھی اسی طرح فرانٹ دور پینلز کی طرح بیگ پہ بیٹ دور پینلز کے اندر یہ لیدر یوز کیا گیا ہے یہ گلوز کی فنش دی گئی ہے لیکن اس میں ہمیں میرے لائٹنگ نہیں ہیں ہوتے تو مرے خواہد سے اچھی بات تھی باقی بیگ پہ یہاں پر ایس افرک سے پورٹس آتے ہیں یہ سیٹس فولڈیبل نہیں ہیں سیٹ بیٹس آتی ہیں اور اس کے لابے بیک پہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں یہ بات کے بات کیجئے ان گاڑیوں کے انجن سکی تو سناٹا کے اندر دو انجن سائز آفر ہوتے ہیں 2.5 لیٹر اور 2.0 لیٹر یہ ریویو میں 2.5 لیٹر کار کا کر رہا ہوں تو اس گاڑی میں انجن پچھے سو سیسی آتا ہے اور اس کے لابے سیوک کے اندر صرف ایک انجن سائز آفر ہوتا ہے 1.5 لیٹر ٹربو چارج لیکن اس کی پرفارمنس فرق ہے جس کے بارے میں آگے بات کرتا ہوں ابھی سناٹا 2.5 لیٹر ٹربو چارج جبکہ سیوک آرس ٹربو جو ہے وہ تقریبا 173 ہارس پاور لیکن اس کی پرفارمنس تقریبا سیم ہی ہوگی کیونکہ سیوک سائز کے لحاظ سے کمپیرٹی بری سناٹا سے تھوڑی چھوٹی ہے سناٹا ایک پروپرڈی سکمی کی سیڈان ہے تو اس کے جو تقریبا ساتھ آٹھ ہارس پاور کا فرق ہے وہ سائز کور کر جائے گا لیکن اگر بات کر جائے ٹیکس کی تو سناٹا پر ٹیکس زالہ لگے گا اس کمپیرٹو سیوک کیونکہ سناٹا ایک پچے سو کسی گاڑی ہے جبکہ سیوک صرف پندرہ سو کسی گاڑی ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹیکس میں تھوڑا فرق آئے گا اور اس کے علاوہ آگر بات کر جائے فیول ایفیشنسی کی تو سیوک کمپیرٹی بلی سناٹا سے بہتر ایبریج دے گی کیونکہ اووویسلی ایک تو اس کا انجن چھوٹا ہے پلس اس کا سائز بھی چھوٹا ہے اگر آپ اس کو پیار سے چھنے تو اسے بھی تقریباً 12-13 تک کی ایبریج اناب سے دے سکتی ہے جوکہ میں نخواہ سے کافی اچھا فیگر ہے اس فاؤس پاور اور اس بوڈی سائز کے لیہاتے جبکہ سناٹا ایک پچے سو سیسی گاڑی ہے اور اس کے علاوہ اس کا بوڈی سائز بھی بڑا ہے تو اس کی ایبریج اوویسلی تھوڑی خراب ہوگی سناٹا کا جو 2.0 ورجن ہے اس میں انجن وہی آتا ہے جو کہ سپورٹیج، ٹو سون اور ایلینٹرا میں آتا ہے تو اس کی ایبریج کمپیرٹیبلی 2.5 سے بہتر ہے لیکن پرفارمنس کے لحاظ سے 2.5 تھوڑا بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ ان گاڑیوں میں سیفٹی فیچرز تقریباً سیم ہی آتے ہیں ہونڈا میں ہونڈا سینسنگ آتا ہے سناٹا میں بھی اٹریکشن کا ٹرول وغیرہ آتے ہیں تو یہ فیچرز ان دونوں ہی گاڑیوں کی سیفٹی کو کافی ہے تک انچور کرتے ہیں اگن سناٹا یہاں پہ ایک چیز منمبر لے جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا بونٹ ہائیڈرالک سے اوپن ہوتا ہے جبکہ سیوے کے اندر سٹینڈ ہی آتا ہے پاکستان میں ایون فورچونر اور ریوو کے اندر بھی بونٹ کے اندر ہائیڈرالک نہیں آتے ان کے بونٹ سٹینڈ سے اوپن ہوتے ہیں اس کے بعد اگر بات کیچین کاریوں کے ٹرول سائز کی تو ہنڈائی سناٹا میں جو ٹرول سائز آتا ہے وہ ہے 235, 14 اور 18 اس کاری میں 18 انچز کاریم آتا ہے دونوں ہی ورشنز میں 2.0 اور 2.5 میں اور اس میں جو ٹرول دیا گیا ہے یہ پریلی کا ہے جو کہ میرے خواہد سے کمپیرٹیلی آگین سیوک سے بہت بہتر ہے کیونکہ سیوک میں جو ٹرول سائز آتا ہے وہ اس سے چھوٹا ہے اور اس کے رابہ اور اس کے ٹرول بھی بیجے لکس اپنس کے ہیں باقی سناٹا کا ریم لکس کے لحاظ سے بہتر ہے اور ایون جس کا جو سینٹر گیپ ہے اس کی بھی کالٹی بہت ہائی ہے اگر بات کیجئے سیوک کا ٹرول کی تو سیوک میں جو ٹرول سائز آتا ہے وہ ہے 215, 50 اور 17 اور اس کے ٹرول ہے یہ بیجی تھنڈر میکس ہے جو کہ جنرل کی اس اپسیٹری ہے سیوک آر ایس کے اندر ریمز جو ہیں یہ بلیک کلر کے آتے ہیں اور یہ سے 13 انچس کے ہیں اس کے چھوٹے ورژنز کے اندر ریمز 16 انچس کے آتے ہیں اور ان میں بھی ٹرول بیجی لکس اپنس ہی ہوتا ہے تو ٹرول کے لحاظ سے میرے خیال سے سناٹا یہاں پہ بھی نمبر لے جاتی ہے کیونکہ اس کے ریمز 18 انچس کے ہیں اور اس کے لکس بھی بہتر ہیں پلس ٹرولی کا ہے جو کہ کمپائیٹیبی سیوک کا ٹرول سے بہت مہنگا ہے اور اس کے علاوہ ان دون ہی گاڑیوں میں آلول ڈسپلیک آتی ہے اگر بات کی جاتی سناٹ آئے کی فوق کی تو اس پر جو فیچرز آتے ہیں وہ ہیں لک، ان لوک، ٹرنکلیس اور ریموٹ سرٹر اگر بات کی جاتی سیوک کی کی فوق کی تو فیچرز اس کاری میں بھی کی فوق پہ تو اتنے ہی آتے ہیں لک، ان لوک، ٹرنکلیس اور ریموٹ سرٹر کا لیکن سیوک کے اندر ایک چیز ایکسٹرا بھی آتی ہے اور وہ ہے کارڈ آپ اس کارڈ کو بشک اپنے والٹ میں رکھ دیں تو آپ صرف اس کارڈ سے بھی اس کاری کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو یہ پاس کیس ہونے دکری نہیں ہے تو یہ بھی مرے خاص ایک اچھا فیچر ہے آپ یہ کارڈ رکھ کے بھول جائیں آپ ہر بککار کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ ہے آج کا کمپیرزن اگر آپ کے کمپیرزن پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے میرے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس ان گاریوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی رائے ہیں تو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جو یہ گاریاں لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنے خیال رکھئے گا تینکیو